اسلام علیکم نظم نمبر تین برسات کی بہاریں مشک مختصر جواب دیں پہلے بند میں کون سے کافیہ استعمال ہوئے ہیں اب کافیہ کسے کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں پہلے بند میں برسات باغات کترات گھات الفاظ بطور کافیہ استعمال ہوئے ہیں تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہ ہی کریں تیسرے بند میں لفظ بچھونے ردیف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اب ردیف کیسے کہتے ہیں شیر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں اس طرح سے تیسرے بند میں لفظ بچھونے ردیف ہے چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے چوتھے بند میں کوئی ردیف نہیں ہے تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں تیتر اللہ کی عظمت سبحان تیری قدرت کہہ کر بیان کرتے ہیں گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے کا مطلب ہے کہ بارش سے باغات اور باغات میں اکا ہوا سبزہ دل گیا ہے آپ نے ان سوالات کے جواب اپنی کوپے پر خوشفت لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی